دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے نائم زبیری سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر خارجہ نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ترکیہ اور دوسرے اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا یادہ کیا ہے لیبیا کے شہر بن غازی میں قید پاکستانیوں کی فوری وطن بابسی کے لیے پاکستان کا مشن تاریکنی وطن کی عالمی تنظیم سے رابطے میں ہے صدر نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا مفید شہری بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عوام کو ملک کو بہرانوں سے نکالنے کے لیے آئندہ عام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتماد کرنا چاہیے ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور ایف ایم چینلز کی لائیو سٹریمنگ تازہ ترین خبریں ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پاڈکاسٹ سرویس اور بہت کچھ تو ابھی وزیٹ کریں اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی افیشل موبائل ایب ڈاؤنلوڈ کریں ریڈیو پاکستان قوم کی آواز اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے ترکیہ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے عظم کا یادہ کیا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ میں کئی یورپی ملکوں میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات کی شدید مذہمت کی وزیر خارجہ نے گزشتہ سال بہر اے اسود کے ذریعے گندم کی ترسیل کی رہداری قائم کرنے کے تاریخی معاہدے میں ترکیہ کے اہم کردار کی بھی تاریخ کی جس نے بالخصوص ترقی پذیر ممالک اور غریبوں کے لیے عالمی سطح پر خوراک کی قیمتوں میں اس تحکام میں نمائی کردار ادا کیا برابل بھٹو زرداری نے کہا کہ انہوں نے اپنے ترکیہ کے ہم منصب حاکن فیدان سے گفتگو کی اور اس سلسلے میں ان کی کوششوں کو سراحا انہوں نے کہا کہ پاکستان بہر اے اسود کے ذریعے گندم کی ترسیل کے تاریخ معاہدے کی بحالی کے لیے عالمی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا رہے گا لیبیا کے شہر بن غازی میں قید پاکستانیوں کی فوری وطن واپسی کے لیے پاکستان کا مشن تارکین وطن کی عالمی تنظیم سے رابطے میں ہے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر خارجہ کی ہدایات پر ترابلس میں پاکستان کے نازم الامور عاشق علی نے بن غازی میں حراستی مرکز کا دورہ کیا اور پاکستانی شہریوں سے ملاقات کی نازم الامور نے انہیں خوراک اور بنیادی ضرورت کی دیگر اشیاء بھی فرام کی ترجمان نے کہا کہ ہمارا مشن زیر حراست افراد کو عدویات کی فرامی اور معمول کے طبی معاینے کے لیے قوام متحدہ کی طبی ٹیم کے ساتھ بھی رابطے میں ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ حکومت خصوصی افراد کو معاشرے کا کارامت شہری بنانے کے لیے اقتامات کر رہی ہے انہوں نے خصوصی افراد کے نام ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پاکستان میں دس سے بارہ فیصد خصوصی افراد ہیں اور معاشرے کو ان کے لیے سہولت پیدا کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ ذہنی اور جسمانی معذوری کا شکار افراد اور قوت سمات بسارت اور گویائی سے محروم بچوں کو معمول کے سکولوں میں قانونی طور پر داخلہ ملنا چاہیے پنجاب اسمبلی کے اس سابق سپیکر رانہ محمد اقبال نے لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ملاقات کے دوران انہوں نے ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور پنجاب کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ خان نے کہا ہے کہ لوگوں کو ملک کے کثیر جہتی بہرانوں پر قابو پانے کے لیے آئندام انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون پر اعتماد کرنا چاہیے فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں میں گیس کی فرامی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے جس میں پاکستان کو بہرانوں سے نکالنے اور ترقی اور خوشحالی کی شہرہ پر گامزن کرنے کی صلاحیت ہے انہوں نے کہا کہ قوم نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا تھا جس نے چار سال کے عرصے میں دہشت گردی اور لوٹ شیڈنگ پر قابو پاتے ہوئے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی شہرہ پر گامزن کیا تاہم انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے دوہزار اٹھارہ میں اپنے صاحبزادے سے تنخواہ حصول نہ کرنے کے بے بنیاد الزام پر نواز شریف کو منظم مہم کے تحت ناہل قرار دے کر پاکستان مسلم لیگ نون کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو برطرف کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ سابق حکومت کی گمراکن پالیسیوں نے ملک کو دیوالیا ہونے کی طرف دھکیل دیا تاہم موجودہ حکومت کی مدبرانہ قیادت نے اس صورتحال پر قابو پایا اور ملک کو تباہ ہونے سے بچا لیا منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر حسن اقبال نے کہا ہے کہ حال ہی میں قائم کی گئی خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاری کو کانسل کا مقصد خلیجی ممالک کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات مستحق کرنا ہے انہوں نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اقتام کے تحت پاکستان میں خلیجی ملکوں سے سرمایہ کاری آئے گی جس میں زراعت انفرمیشن ٹیکنالوجی کانکنی اور توانائی کے شعبوں میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے تیز ترقی کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی سعودی عرب نے عالم اسلام کی جذبات بھڑکانے کے واقعات کی رکھتھام کے لیے ضروری اقتامات میں ناکامی پر عدم اعتماد کا اظہار اور ان کی سخت مضمت کی ہے ایک بیان میں سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے کہا کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات نے عالم برادری میں شدید غم و غصہ پیدا کیا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائیڈ ریڈیو ڈاٹ جی او وی ڈاٹ پی کے پر اور آپ ہمارے فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں